2015 جرمنی میں انٹی اسلام پروٹیسٹ کیے گئے 2016 یویسے کی شہر ٹیکسس میں ایک مسلمان کا قتل ہوا جو کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا 2019 یوزی لینڈ کی مساجد پر حملہ کیا گیا جس کے وجہ سے 49 مسلمان شہید ہوئے 2020 فرانس کی چارلی ہیبڈو میگزین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستا خانہ کھا کے شائع کیے گئے 2022 سویڈر میں ایک پلان کے تحت قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور جلایا گیا 2023 سٹوک ہوم میں ایک بار پھر سے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے قرآن پاک کو جلایا گیا انڈیا میں ایک اورگنایسٹ کیمپین کے تحت مسلمانوں کے خلاف سینٹیمنٹس کو اوبھارا جاتا ہے کبھی گائے کو زیوہ کرنے کے نام پر قتل اور کبھی لف جہاد کے نام پر قتل کیا جاتا ہے یویسے میں 62% مسلمس ریلیجین بیسٹ وائلنس کا شکار ہیں اور 65% خود کو ڈسریسپیکٹیڈ فیل کرتے ہیں صرف اس وجہ سے ایک وہ مسلمان ہے اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں میرے کچھ بنیادی سوالات ہیں ہٹلر خود کو جرمن کریسٹین کہتا تھا اور اس نے قتل و غارت کی جو کہانیاں لکھیں اس کے بعد ہم تو کریسٹین فوبک نہیں ہوئے یو ایسے نے جو مسلم کنٹریز میں ایراک، ایران، افغانستان، شام کے جو حالات کیے ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اس کے بعد بھی ہم کریسٹین فوبک نہیں ہوئے ہندووں نے جو باوری مسجد شہید کی انہوں نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور ابھی تک کرتے آ رہے ہیں ہم ہندو فوبک تو نہیں ہوئے یہودیوں نے جو فلسطین پر مسلمانوں پر حملے کیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف سادشیں کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم یہودی فوبک نہیں ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صرف ایک سیاست کی جنگ ہے پاور کی جنگ ہے اور کچھ نہیں ہے اب سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلاموفوبیا ہے کیا اسلاموفوبی مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کی قیفیت ہے جس نے مسلمانوں کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے اور اکثر مسلمز کو ہیٹ سپیچ اور ہیٹ کرائم جیسے جو ایشیوز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایز آ ٹرم اسلاموفوبیا نائنٹین نائنٹی سیون میں پاپلر ہوئی ہے اب جو دوسرا اہم مدہب ہوئی ہے یہ شروع کب ہوا بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ جو اسلاموفوبیا کا آگاز ہے وہ 9-11 کے انسیڈنٹ کے بعد ہوا لیکن سرپائزنگلی ویسٹن ڈسکورس ہے اس میں اسلاموفوبیا کا کنسیپ میڈل ایجی سے چلتا آ رہا ہے نومی دوسویں صدی سے چیزیں عام ہو رہی ہیں اور اگر ٹریت کیا جائے تو اس سے پہلے بھی شاید یہ چیزیں اگزسٹ کرتی ہوں لیکن اس کو ٹرم اسلاموفوبیا نہیں بولا جاتا تھا دا ویری فرسٹ کروسیڈ جس میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصہ پر حملہ کیا گیا تھا اس وقت بھی کرسٹن انویڈرز نے اسلام کے ساتھ کچھ نیگٹیف سیرو ٹائپنگ جو ہوتی تاکہ وہ جو معصیز ہیں ان کو منیپلیٹ کریں اور ان کی جو سپورٹ ہے وہ حاصل کر سکیں اب یہ چیز طب سے چلتی آ رہی ہے اور ابھی تک ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اسلام کو اپنے گینز حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جو ویسٹ ہے اس کو مسلمان کے نماز پڑھنے یا قرآن پڑھنے یا جو ابلیگیشنز ہیں اسلام میں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے ڈرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جیسے پہلے آٹومین ایمپائر نے قبضہ کیا تھا کسٹن دنیا پہ جیسے امیت ڈائنسٹی نے پریزنڈ اسپین پر قبضہ کیا تھا اور جو مسلمانوں کا ایک دور حکومت تھا ان کو لگتا ہے کہ جو اسلام ایزا سیویلائزیشن ہے وہ ویسٹرن سیویلائزیشن کے لئے خطرہ ہے وہ اسلام کو اس لئے ڈومینیٹ نہیں ہونے دیتے تاکہ جو ویسٹرن سیویلائزیشن ہے اس کا جو ایمپیکٹ ہے وہ نومینل نہ ہو جائے یہ مین وجہ ہے کہ وہ اسلاموفبیا کے صرف سے پروپیگیٹ کرتے ہیں اب اس میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ 9-11 کا انسیڈنٹ ہے وہ بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے 9-11 کا انسیڈنٹ کیا تھا کہ مبینہ طور پر الکائدہ کی فنڈنگ سے جو امریکی تیارے تھے ان کو وہ ٹکرائے تھے ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی امارت کے ساتھ جس کے وجہ سے 3,000 امریکی جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے اور تب سے ہی جو ریجیڈیٹی ہے انٹی اسلامی کی یا اسلاموفبیا کی اور جس کا جو کانسپٹ ہے اس کو ایکسٹریمیسٹ کر دیا گیا لوگوں کے مائنڈ میں تاکہ جو لوگ ہیں وہ اسلام کے خلاف جائیں اور اسلام کو ایز آ سسٹم ایز آ سیویلائزیشن ملائن کیا جا سکے اب جو اسلاموفبیا کو پروپیگیٹ کرنے کے لئے یونینز کام کر رہی تھی اس میں سب سے پہلی انگلیش ڈیفینس لیگ ہے دوسری ہے پیٹریوٹک یورپیانز اگینسٹ دا اسلامائزیشن آف ویسٹ ایک اور تھی سٹاپ اسلامائزیشن اینڈ ایکٹ فور امریکہ یہ کچھ پرومیننٹ ایڈ آگنائزیشنز ہیں جو کی کام کرتی ہیں اسلاموفبیا کو پروپیگیٹ کرنے کے لئے لوگوں کو مینیپلیٹ کرنے کے لئے اب سب سے اہم مدہ جو لاسٹ پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے انہوں نے پروپیگیٹ کرنا ہے اسلام کے خلاف لیکن جو OIC ہے جو مسلم ممالک ہیں وہ اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں OIC یعنی کہ ایسی آنے کے ایسی آنے کے ایسی آنے کے جو میجر چیزیں ہیں ان کے دین کی اس کو سیفگارڈ کیا چاہے گا آپ کے عقیدہ جو ہے مسلمانوں کا اس کے لئے کام کیا جائے گا اسلاموفبیا کو کاؤنٹر کیا جائے گا یہ تو خیر ابھی اس میں ایڈ ہوا OIC کی لیسٹ میں کہ اسلاموفبیا کے خلاف بھی کام کرنا ہے لیکن یہ بری طرح ناکام رہی ہے یہ ایک فیکس ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم کنٹریز جو ہیں ان کے پاس 70% انرجی رسورسز ہیں پوری ورلڈ کے اور 40% را مٹیریل یہ دنیا جو چلتی ہی انرجی پہ ہے اور اس کا 70% OIC کنٹریز کے پاس ہے اس کے باوجود ہم بھی کاری ہیں ہم اپنے جو قائد ہیں ان کو محفوظ نہیں کر پاتے ہم ان کے ساتھ سامنے احتجاج نہیں کر پاتے وہ اپنے منمانیاں کرتے ہیں اب سوچنے کی بات ایسا کیوں ہوتا ہے سب سے جو میجر ایک لائن میں اس کی جو ریزن ہیں وہ ایکسپلین کی جا سکتی ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے ان کا انفلوینس ان کی جگہ پت لیکن جو مسلمانوں کے آپسی اختلافات ہیں وہ میجر وجہ ہے کہ ہم اس چیز کو کانٹر نہیں کر پا رہے سب سے پہلے جو دو بلوکس ہیں ہماری مسلم کنٹریز میں ایک ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام اسلامی شریعت کے مطابق اپنے ملک کا نظام چلائیں دوسرے کہتے ہیں کہ ہم ویسٹن کا جو سسٹم ہے مارٹن سسٹم ہے اس کے مطابق ایک اپنے نظام کو چلائیں یہ پھر بھی ایک فیکٹر ہے لیکن جو میجر فیکٹر ہے وہ آپ کہا جاتا ہے فرقہ واریت کا سنی شیعہ دیوبندی حبابی اور اس طرح کے جو فرقہ واریت سیکٹیرین وارفیر ہے اس کی وجہ سے اوائی سی کانٹر نہیں کر پا رہی 1979 میں جب آیت اللہ خمینی نے احتجاج انقلاب لایا تھا ایران میں اس کے بعد جو اسلام کا ٹھیکے دار ملک سعودی عرب تھا اس کو خطرہ ہوا کہ جناب یہ تو مسلمانوں کو ریپرزنٹیو بن جائیں گے اب جو ساری ریپرزنٹیشن مسلمانوں کو یہ کریں گے اور تب سے ایک فساد شروع ہو گیا سیکٹیرین وائلنس شروع ہوا سیکٹیرین وارف شروع ہی اس کی وجہ سے مسلم ممالک نے ہی سفر کیا ایک بلوک میں جا کر یا دوسرے بلوک میں جا کر ایڈ در اینڈ جو سفر کیا ہے وہ مسلمانوں نے سفر کیا ہے چاہے عراق ہو چاہے شام ہو چاہے فلسطین ہو چاہے ایران خود ہو یا افغانستان ہو اس سب میں مسلم کنٹریز نے سفر کیا ہے اور اس کے پیچھے تھی بھی مسلم کنٹریز یہ وہ میجر وجہ ہے کہ جناب آپ سیکٹیرین وارف شروع کی بیس پر اپنے پرسنل گینز کے لیے آپ نے اسلام کو استعمال کیا اور آج آپ کی جو اسلام ہے آپ کا جو عقیدہ ہے وہ خطرے میں آپ اس کو کانٹر کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ کے پاس وہ ریسورسز ہی نہیں ہے آپ کے جو اندرونی اختلافات ہیں ان سے فائدہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں تو یہ میجر وجوہات ہیں اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جو 57 مسلم کنٹریز ہیں لیکن ان میں اسے جو میجر ہیں زیادہ تر جو کانٹریز ہیں وہ تھرڈ ورڈ کانٹریز ہیں اب ایسے میں میرے خیال دے جس کی ممالک کی ایکانومی سٹرونگ ہی نہیں ہیں جو تھرڈ ورڈ کانٹریز ہیں وہ کیسے کانٹر کریں گی اور حالانکہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کے پاس 70% سورسز ہیں پوری ورڈ کے اگر آپ کارڈینیٹ کریں آپس میں تمام مسلم جو کانٹریز ہیں تو اس کے بعد کون سا مشکل کام ہے کہ آپ ساری مسلم کانٹریز کو اس ڈیویلپنٹ کی رہا پر لے جائیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن آپ کے جو اندرونے اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو ویسٹ ہے وہ احترام کرے گا آپ کے اقائد کا آپ کے مذہب کا قرآن پاک کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے خستافانے خاکے بھی نہیں بنائیں گے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے منیادی اختلافات اندرونے اختلافات کو ختم کریں تینکیو اللہ حافظ